مزید یہ کہ موقف آپ کا جاننا چاہوں گا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کا بہت سے رکھ کے دوسرے جو بزرگ ہیں ان کی شان بڑھا دیتے ہیں کافی زیادہ جسرا معاویہ کی شان کافی انہوں نے بڑھا ہی ہے لوگوں نے تو ان لوگوں کو کافی ایکسپوز کیا ہے مرزا محمد علی انجینئر نے تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں وہ شخص ہے محمد علی مرزا جو ہے وہ اتنا اس کی تو اتنا مطالعہ وغیرہ تو نہیں یہ وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ وہاہبی ہے وہ البانی اور ان لوگوں کی اس کا محمد اسحاق بھی جو تھا کافی حد تک وہ وہاہبی فکر کا حامل تھا مولی اسحاق صاحب جو تھا یہ بھی وہاہبی لحاظ افکار کے حامل ہیں اور ان کی افکار میں تضادات بہت ہیں یہ ایک حد تک آتے ہیں معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن معاویہ سے آگے نہیں بڑھتے حالانکہ معاویہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے معاویہ کا فسق اور یہ تو سب کے لئے واضح ہیں معاویہ کی جو جو کردار ہے کرتوت ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی اعتراف کریں اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دور وہ حقوق جو اللہ نے بیان کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے اس کو یہ شخص چھپاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے بدیہیات کا انکار کرتا ہے اور یہ یہ جو ہے فسق عظیم ہے یہ فسق عظیم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے اور کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے بات جو ان کے خلافہ جانشین ہیں امام ہیں مسلمین کے انہوں نے واضح بیان کی ہیں اور یہ اس کو برداشت نہیں ہوتی وہ حادیث وہ روایات انس کو چھپانے کے کوشش کرتا ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے اور مسلمانوں سے مخاطبین سے غداری ہے کی مزید بولیں کچھ ایسی باتیں ہوں جن سے آپ ایکڈی کرتے ہوں جنرل مرزا کی میں ان کی تقاری نہیں سنتا بس تھوڑی بہت مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہو سکتا دیکھیں عالم اسلام میں جتنے لوگ سپیچ دیتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی اکثر لوگ ان کی باتوں میں صحیح باتیں بہت ہوتی ہیں اکثر کسی بھی فرقے کا اٹھایاں وہ قادیانی بھی ہو نا کوئی تقریر کر اس کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی یہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس طرح اس کی سب باتیں غلط ہوں تو لازمی بات ہے وہ محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری باتیں صحیح ہوں گی ان سے مگری کریں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو اہم کلیدی مسائل ہیں اس میں آ کر وہ وہ تذب نہ نہ صرف تذب کا شکار بلکہ حق کا انکار کرتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ان میں یہ جرعت ہو حق کا جب انکار کرتے ہیں تو آ کے سامنے با کے بیٹھے جائے نا کہ ہم ان کو سمجھا دیں ہم ان کو سمجھا دیں ہم ان سے سوال کریں کہ بھئی تم نے یہاں پہ کیوں چھپائے وہ اپنے پوزیشن کا ڈیفینڈ کر رہے وہ بھی نہیں کرتا وہ تو یہ یہ کا نہایت ہی کیا آز کریں بزدلانہ پوزیشن ہے کہ ایک شخص پوزیشن لیتا ہے اس میں حقائق کا انکار کرتا ہے دوسروں پہ حملے بھی کرتا ہے پھر وہ اس کو جواب دینے کہ وہ اب کوئی سے مداری قبول نہیں کرتا وہ پھر ایسے شرائط رکھتا ہے نا کہ بلکل سب کے ساتھ مزاق اڑاؤ سب کے ازہان کا اقول کا بیزتی کرو کہ اوہ ساجد نقی آ کے میرے سے مناظرہ کر ایسے بکواس چیزیں وہ کرتا ہے جو سب کو پتا ہے کہ یہ باتیں جو اسی لیے ہیں کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا اس کے پاس جواب نہیں ہے جواب نہیں دینا چاہتا تو ایسے شرائط رکھتا ہے ٹھیک ہے نا جی صاحب